صحیح سب یہ بات ہوئی قرآن کی جیسے ہر انسان اچھا انسان کہتے ہیں کہ جو سوسائیٹی میں بہت مقبول ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ بھئی بہت عالی کردار کے حامل ہیں کریکٹر سب سے الگ ہوتا ہے ایک پروفٹ کا کریکٹر اور بھی زیادہ کہیں زیادہ مطلب عالی اور افضل ہوتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں مجھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ ایک پروفٹ کا کریکٹر ہے دیکھیں سچا انسان معلوم پڑتا ہے سچا ہے اور جھوٹے انسان اپنے بیہیوئر اپنی کریکٹرسٹیکس میں پکڑے آتے ہیں کہ جھوٹے انسان ہیں آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات اور کئی ایسپیکس دیکھیں جیسے مثال دیتا ہوں ایک مثال ہے جو صحیح بقاری میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا اب سورج گرہن ہر سال نہیں ہوتا ہے اس سال ہوا ہر دن نہیں ہوتا ہے اس دن ہوا کوئنسیڈنز آپ امیجن کریے لوگ کہنے لگے یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے یعنی جو لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ سورج بھی گم میں ہے سورج بھی جیسے کہ شوک کر رہا ہے گم میں ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ایک ایسا دن تھا جب ان کے لئے بھی گم کا دن تھا ان کے بچے کا انتقال ہوا تھا یہاں تک کہ صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا تھا لیکن جب خبر ملی کہ لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ ان کا بلیف قراب ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ستارے گردش میں ہیں بھئی ستارے تو بہت دور کی بات سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا ایوہ الناس اے لوگوں اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ حَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو کریکٹ کیا انہیں بگڑنے نہیں دیا لیکن آپ کمپیرزن میں دیکھیں کہ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا یہاں پر کیا ایسے موقع کو جانے دیتا بلکہ صحیح بات ہے ایسے موقع کو جانے نہیں دیتے اور بلکہ میں اگر رائٹ ورڈ یوز کروں تو اس کو یوز کر لیتے اس موقع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی خود کی وائف کہتی تھی ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی باہر کی زندگی میں تو بہت فیمس اور ہٹ ہوتا ہے لیکن گھر والوں میں ان کی حقیقت پتا ہوتی ہے لیکن یہاں ان کی وائف کہتی ہے کہ نا ان کا اخلاق تو پرا کے پرا قرآن تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرونٹ جنہوں نے ان کی خدمت کی ان کے سرونٹ کا کہنا ہے کہ میں نے نو یا دس سالوں تک ان کی خدمت کی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں کیے تم نے ایسا کیوں کیے ایک بار یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کی یعنی ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے یہ ایک بار نہیں ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے ایک انسان اپنے سے کمزور کے سامنے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں جنگ کے حال بدر کی جنگ کے لئے صحابہ کھڑے ہیں کتنے ہیں فیمس نمبر ہے تین سو تیرہ ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں سامنے ایک ہزار مشکین ہیں دشمن ایک ہزار ہے تین سو تیرہ ہے وہ لوگ بیٹر ایکوپٹ ہے وہ لوگوں کے پاس طاقت زیادہ ہے یہ تین سو تیرہ کمزور ہے لیکن اس ٹائم پر صحیح مسلم کی حدیث ہے خدافہ بن یمان اور ابو حسیل یہ دونوں آتے ہیں اور آ کر کے اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آ رہے تھے تو مشکین نے ہمیں پکڑ لیا پکڑ کے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے دشمنوں نے پکڑ لیا کہا ہم جانے نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو مدینہ جا رہے تھے ہم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیف نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسم کھاؤ اس بات کا وعدہ کرو مدینہ جاؤں گے تو انہوں نے قسم کھائی وعدہ کیا لیکن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہانی بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس عرفہ تم دونوں جاؤ واپس کہا نفی لہم بیہدیہم ہم تمہارا کیا وعدہ پورا کریں گے وستین اللہ علیہم اور اللہ سے مدد مانگیں گے ان کے خلاف نورملی کہاوت کیا ہے everything is fair love and war یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی تو war ہے نا بس سب چھوڑو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے کوئی سرپرائسنگ بات نہیں ہے کہ یہاں تک آکی جو ان کے مقالفین بھی کہتے تھے کہ یہ تو الامین ہے امانتدار ہیں اصادق ہے سچے ہیں یہاں تک آکے مشرق جنہوں نے اب تک ایمان نہیں لایا تھا ان پر وہ لوگ بھی اپنی چیزیں جب سیف کی پین کے لئے لاتے تھے تو سیف کی پین کے لئے ان کے پاس ہی رکھتے تھے ان کا ایک نون ریپیٹوشن تھا کہ یہ انسان کبھی خیانت نہیں کرے گا یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں کہے گا ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے وہ دنیا کے لوگوں کے الگ الگ طبقوں کے ساتھ ایک ہمبل سے انسان ایک ایسے انسان جو بچوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں ہمیں حدیث ملتی بخاری میں انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار سے جب گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے بچوں کو سلام یہ نہیں کہا جیسے آج ہوتا ہے یہ بچہ ہے سائد پہٹاو اسے اور کئی لوگ جب گھر پہ آتے ہیں گھر پہ آ کر بچوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تم نے مجھے دیکھا نہیں سلام نہیں کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں الٹا آنے والی کو سلام کرنا چاہیے جیسے کہ اسلام نے سکھایا تو ایک ہمبل انسان جن کی یومیلٹی تھی جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتے تھے صرف یہی چاہتے تھے کہ دنیا کے انسان صحیح راستے پہ آ جائے جائے ڈی س shiny جدر دیکھablیں جائے ڈی سلسا